2019 میں تو آپ تو خود اس وقت لاہور جلسے میں پی ٹی آئی کا حصہ تھے تو کیا پی ٹی آئی کے اس لاہور والے جلسے میں کوئی ایسی انسین مدد حاصل تھی جس کی وجہ سے وہ منارے پاکستان بھر گیا تھا میں نہیں سمجھتا میرا اپریشن اس وقت تک یہی تھا اور اب بھی ہے کہ وہ جلسہ بلکل جنون ہوا تھا اور اس میں سارے وہی لوگ شامل تھے جو جنونی پی ٹی آئی کے لوگ تھے کیونکہ اس میں پی ٹی آئی میں اس حصہ امران خانہ میں سینہ نائب صدر تھا پی ٹی آئی کا اور آسان رشید ہمارا مرہوم ساتھی وہ اس حصہ پنجاب کا صدر تھا تو امران خانہ کی ایک طرف میں بیٹھا تھا دوسری طرف آسان رشید بیٹھا تھا ابھی کوئی الیکٹیبل نہیں آیا تھا کوئی جو روایتی سیاست دان ابھی پارٹی میں نہیں داخل ہوا تھا اکتوبر دو ہزار گیارہ تک یہ جو کچھ بھی آیا جس کو امام خان صاحب سنامی کہنے لگ گئے یہ اس کے بعد ہی سب کچھ ہوا ہے آیا خود لوگ میں سمجھتا ہوں کہ لوگ چل کے آئے ہیں اچھے لوگ بھی آئے ہیں اور کچھ لوگ غالباً پھیجے گئے ہیں عام طور پر یہ تاثر ہے کہ پھیجے بھی گئے ہیں سر ایک لاس قویسٹن پوچھ لوں دوزار اٹھارہ کے لیکشن سے پہلے بہت سارے وہ لوگ آئے جو دوزار دو میں مشرف کے ساتھی آرٹ میں پیپلز پارٹی کے ساتھی ٹیرہ میں پیپلز پارٹی کے ساتھی ٹیرہ میں پی ایم ایل این کے ساتھی اور پھر اٹھارہ میں پی ٹی آئی کے ساتھی بنے یہ مسٹیک تھی عمران کی ان کو قبول کرنا یا اس وقت صحیح فیصلہ تھا میں سمجھتا ہوں مسٹیک تھی سلطی تھی اس کے آج خویادہ بھگتنا پڑ رہا ہے اور یہ بات ہم اسے کئی لوگوں نے پوائنٹ آؤٹ کی تھی کہ ایسے لوگوں کو شامل کرنا ہماری ایڈالوجی کے خلاف ہے ہم تو دیکھ نئے قسم کے نئے لوگوں کو صاحب سترے لوگ کو جن کا پاس میں کوئی اس قسم کی بیک گراؤن ان کو ہم شامل کرنے کے حق میں تھے یا نئی پارٹی ہم بنا رہے تھے نئے تبدیلی لانے کے لیے بنا رہے تھے ان لوگ کے ساتھ تو کوئی تبدیلی نہیں آئی یہ تو بور آف بھی سیم والے ہی لوگ ہیں صاحب ان کو کیوں لے کے آ رہے ہیں تو یہ اس پر تو بہت بحث بھی ہوئی کچھ لوگ جو میرے جیسے صاف کہہ جاتے تھے باقی لوگ پرائیمیسٹر کا رنجمہ کیا ہوتا تھا اس کے اوپر جب انہیں کہا جاتا تھا کہ ایسے لوگ ہمیں نہیں لینے چاہیے انہوں نے مجھے تو یہ بتایا تھا کہ جب تک ہمیں اس طرح کبھی اقتدار نہیں ملے گا کیونکہ جب تک کہ ہم اقتدار میں نہیں پہنچے گے ہم کوئی اپنے پروگرام جو ہے وہ نہیں آگے لے آسکیں گے اس لیے جو ہم سمجھوتے کر رہے ہیں اس کا مقصد ایک اچھا مقصد ہے کہ ہم اپنے پروگرام کو لے جا سکیں لیکن یہ ان کا ویو پوائنٹ تھا جو غالباً تاریخی طور پر درست نہیں تھا اور میں نے بھی ان کو کہا تھا کہ نہیں تاریخ نے یہ ثابت کیا ہے کہ جس رسے آپ نے اگر آپ غلط رسے ایک دفعہ چل پڑے تو پھر وہ کبھی بھی آپ صحیح برزل پر نہیں پہنچتے لیکن اس وقت انہوں نے اس نے گہرائی سے نہیں سوچا تھا اس کا آج نتیجہ سامنے آ رہا ہے